بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ الالمین بالقاسم محمد وعلا آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارزین قال اللہ تعالی فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتا انہا صحاب الكوف والرقیم كانوا من آیاتنا عجابا اللہ الرحمن الرحمن الرحیم فروردی علم نے اپنی تمام مدلقات کو ایک خاص حدف اور ایک خاص مقصد طرف بڑھنے کیلئے خلق فرمایا ہے اور اس کا نظام کچھ اس طرح کا ہے کہ یہ ترقی تدریجن اور اپنی مدلق کے ساتھ ساتھ حاصل ہوتی رہتی ہے یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ مخلوقات اپنے جگہ کے اوپر رکی رہیں گی بظاہر ہمیں ایسا احساس ہوتا ہے کہ شاید کمال سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں شاید خرابی بڑھتے چلے جا رہی ہیں لیکن جو نتیجہ ایک آ رہے ہیں کسی چیز کا انجام ہے وہ یہ کہ بالاخر کمال تک پہنچ جائیں گے بالاخر کمال تک فائز ہو جائے گی جیسے کود ہماری دنیا جس کے اندر میں اور آپ جندگی کو زادہ ہیں جب سے یہاں پر انسان نے آنا آنا شروع کیا اور کمال کے راستے کے اوپر چلنا شروع کیا تو مختلف سفر تائکی ہیں اس نے اگر کوئی انسان تاریخ میں سے صرف فیراؤں کے واقعے کو نکال کر دیکھے تو اسے لگے گا انسان بہت پس تھا ظالم چھایا ہوا تھا ظلم کا نظام چھایا ہوا تھا کروڑوں دو اس ظلم کے نظام کے دہت پس رہے تھے اور اس کو لے گئے جیسے یہ انسانیت کا بس ترین مقام تھا اگر کوئی اس سے پہلے سے معازنہ کرے اس زمان کا معازنہ کرے حضرت نو علیہ السلام سے تو کیا کہ پھر حضرت نو کا زمانہ قدر بہتر تھا فیراؤں کا زمانہ اس سے بہت برا لگے گا لیکن اگر کوئی یہ دیکھیں کہ اس فیراؤں کے نظام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کشیف دے آئی اور انہوں نے قوم بنی اسرائیل کو فضیلتیں دلوا دی تو پھر اس کو احساس ہوگا کہ یہ جو برائی آ جاتی ہے یہ برائی بھی اپنے بعد کوئی اچھائی لے کر آنے والی ہوتی ہے اب اللہ کا نظام اسی طرح چکتا رہتا ہے کہ ایک دور کے اندر ایک اچھائی آتی ہے اگلے دور میں جو اچھائی آتی ہے وہ پچھلی اچھائی سے زیادہ بڑی اچھائی ہوتی ہے لیکن اس اچھائی کے بعد پھر کوئی برائی کا دور آتا ہے پھر اس کے بعد ایک اچھائی نے آنا ہوتا ہے جو پچھلی اچھائی سے زیادہ اچھی ہوتی ہے تو یہ آہستہ آہستہ ایک اچھائی ایک برائی اور ایک اچھائی اور ایک برائی کے ساتھ ساتھ اچھائی آہستہ آہستہ بڑھتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس مخلوق نے کمال پر فائز ہو جانا ہے اس وقت جب پروردگار آدم کی آخری ہوجد امام زمانہ علیہ السلام تشریف نہ کیا لیکن اس کی قانون کے تحت ان کی تشریف آوری سے پہلے بدترین برائی حاکم ہوگی اور ان کے بعد سب سے اچھی اچھائی حاکم ہو جائی بلکل ایسے جیسے ختمی مرتبت کے آنے سے پہلے پورے مکہ کے اوپر خود پرستی نافذ تھی پورے جزیر نمہ عرب کے اوپر جہالت نافذ تھی حتیٰ عیسائیت کا پیغام جو رسول خدا کی آمند سے پہلے چھ سو سال پہلے تقریب حضرت عیسیٰ تشریف لائے تھے وہ عیسائیت کا پیغام قرون غستہ کی ظالمانہ حکومتوں میں تقدیل ہو چکا تھا جب آپ غور فرمائیں اس دور کو جس دور میں نبی اکرم تشریف لائے ہیں تو پوری دنیا کو گمراہی میں پائیں گے اور اس دور کو دیکھ کر کوئی یہ سمجھے گا کہ گمراہی کا اس سے برا وقت کیا آئے گا تقریباً یہی حالت ہوگی اس وقت سے پہلے جب مولا تشریف لائیں گے کہ اگر کوئی اس دور کو دیکھے جو مولا کی تشریف لائے سے پہلے کا دور ہے تو یوں سمجھے گا جیسے یہاں اچھائی اب کبھی نہیں آسکتی تمام چیزوں کو اسی دو انداز سے دیکھا جا سکتا ہے یعنی دیکھنے کا ایک انداز یہ ہوگا کہ آپ یہ کہیں گے یہ دیکھو یہ برائی ہے جو حاکم ہوتی چلی جارہی ہے اور دوسرا انداز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ برائی ہے جو حاکم ہو رہی ہے لیکن اس کے پیچھے اچھائی کے اثارات بھی نظر آ رہا ہے مسائل دیتا ہوں آپ کے خطر میں مجھے آتے کم سے کم ہم اپنے بچپن میں یہ سنتے تھے روایہ آ رہے ہیں کہ مولا تشریف لائیں گے پوری دنیا پر ایک حکومت ہوگی اس زمانے میں پوری دنیا پر ایک حکومت زیادہ سے زیادہ ایک خواب تھا دنیا کے فاصلے بہت زیادہ تھے دنیا بہت زیادہ تھے رابطے بہت مشکل تھے یعنی اس زمانے میں اگر کوئی چاہتا تھا کہ دنیا کے کسی دوسرے کونے پر رابطہ کرے وہ سائل کے دہاشا خرچ کرنے پڑتے تھے بہت مشکلات اٹھانی پڑتی تھی صرف تیس سال کے اندر یہ سارا کا سارا منظر تقدیل ہو گیا اور یوں لگ رہا ہے کہ جیسے پوری دنیا ایک حکومت کے تحت آنے کے لیے اس وقت تیار ہوتی چلے جائے لیکن اس کی قیمت کیا عطا کرنے پڑی اس قیمت کو ہم دیکھ پا رہے ہیں اس اصل کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں قیمت جو عدا کرنے پڑی وہ یہ کہ پوری زندگی کے اوپر ہمارے یہ ظلم کا نظام چھا گیا ہے اور گزشتہ زمانوں کے مقابلے میں یہ ظالمانہ نظام زیادہ پوری طریقے سے چھایا ہے اب دیکھ یہ گزشتہ زمانے کے اندر بھی ظلم تھا فیرون، نمروب رسول خدا کے دور میں مفار مکھا یہ تمام ظلم کی جڑیں بھی ہیں لیکن وہ زمانے میں آسانی بھی تھی مثال کہ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نظام فیرون کے تحرم زندگی گزارتے ہوئے ایک موقع پہ احساس کرتے ہیں کہ انہیں ہجرت کرنا چاہیے لیکن وہ ہجرت کر دیتے ہیں ہجرت کر کے فلسطین پہنچتے ہیں تو اب یہاں نہ فیرون ہے نہ فیرون کا نظام ہے ماملہ ختم ہو چکے نجوت من القوم الدالمین اب تم نے فیرون کے ظلم سے نجات حاصل کرتے ہیں رسول اللہ خدا مکہ میں تشریف فرماتے ہیں تیرہ سال وہاں پہ تبریک کرتے ہیں ایک موقع پہ دیکھتے ہیں کہ حالات انتہائی غراب ہوتے ہیں ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آتے ہیں معاملہ ختم ہو گیا کفار مکہ نے جد جائد کی وہاں پر بھی نبی اکرم کو تنگرنے کی کوشش کی لیکن بہرحال نبی اکرم ہجرت کرنے کے بعد ایک نسبتا پر امن جگہ پہ پہنچ گئے آج کے نظام کے ظلم کی طاقت آپ سمجھ رہے ہیں ہجرت کا کوئی امکان نہیں ہے یہاں کہاں ہجرت کر کے جائیں گے آپ کس جگہ جا کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے پوری دنیا کے اندر ایک حکومت رہ جاتی ہے جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ ظلم کے لظام کی حاکمیت نہیں ہے گارنٹی سے بھی کہہ سکتے ہیں اور وہ جمہوری اسلامی اعلان کی مختصر حکومت ہیں ورنہ پوری دنیا کے اندر کسی بھی چپے کے اندر چلے جائیے اب ظلم کی نظام سے سبائت ڈکرانے کے کوئی راستہ نہیں ہے پہلے اگر کوئی سوچتا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے کچھ جگہ پہ ظلم میں ہم کسی اور جگہ چلے جائیں گے اب یہ داستان نہیں ہے اب تو ان کی دخالت اتنی دخالت ہے کہ آپ کی زندگی کے ذاتی ترین اوقات میں بھی وہ ہیں جو حکم کرنا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے یہ سارے وسائل جو آسائش کے وسائل ہیں درحقیقت ایک لحاظ سے ہماری زندگیوں میں ظلم کے حضام کو نافذ کر دینے کے وسائل بھی بن گئے مثال کی طور پر اسی انٹرنیٹ کو لے لی دیں اسی ڈش اٹین آن کے ذریعے آنے والے سیٹلائٹ چیلنز کو لے لی دیں اور انہی حتیٰ موبائل فونٹ کو لے لی دیں میں نہیں کیا رکھے سب شیطان کی آلے کانے ان سب کو پھینک دینا چاہیے ایک معاملہ پیغام کا ہے کیا پیغام اس کے اوپر ریسیب کرنا ہے ایک معاملہ خود چیز کا ہے چیز پوری نہیں ہوتی ہے چیز ایسے ہی ہے جیسے ایک چاکو ہے یہ تمام بسائل چاکو سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے آپ کی مردی آپ چاکو کو کس جگہ پر استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ چاکو کو اچھائی میں استعمال کرنا چاہتے ہیں یا برائی میں استعمال کرنا چاہتے ہیں برس بھی نے تذکرہ عرض کرتا چاہتے ہیں دوست احباب کی موبائلز کے اندر کچھ رنگ ٹونز ہوتی ہیں اچھا لگتا ہے ایک مومن کے ہاتھ میں ایسی رنگز بجیں جو مثال کے طور پر مغربی ملک کی میوزک ہو اچھا لگتا ہے کہ مثال کے طور پر اس کی میوزک اس کی جو آوازیں آئیں اس کی موبائلز سے وہ ایسی ہوں جس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کی ذات سے ہے حیثائیت ایمان ہے الحمدلہ مومن آدمی ہے نماز پڑھتا ہے اللہ کی دین کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہے اس مسئلہ پر توجہ نہیں دے تھوستہ توجہ دے اگر آپ ناغذیر ہیں کہ ہم نے دائرے موبائلز پڑھنا ہے اپنی وسائل کے مشکلات کی وجہ سے اس کو بھی اپنے رنگ میں کیوں نہ ڈھان لیں جہاں تب بچوں کے بعض وقت دیکھتا ہوں ہاتھوں کے اندر عجیب و غریب تصویروں کے موبائلز ہوتے ہیں ظلم کا نظام اتنی شدت کے ساتھ حاکم ہوا ہے تعلیمی نظام سب سے زیادہ خراب کیا ہے ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں میں نے انسکہ تھا ایک موقع پہ آپ کی شرمت میں ہم نے یہ سمجھا ہے کہ ہمیں اپنے امام کی نصرت کے لیے یہ کرنا ہے بچے کو مثال کی طور پر دعا سلام دے امام زمانہ آتی ہو بچے کو زیادہ وارثہ آتی ہو ابھی ہم سمجھ رہے ہیں صرف رٹانہ ہمارا کام ہے یہ رٹانہ ہمارا کام نہیں ہے اس سے بڑھ کر صفات کے اندر مقابلے کی صفات دینا یہ ہمارا کام ہے ابھی باتیں ہوئیں کتنی باتیں ہوئیں آپ کے سامنے کہ ظلم اپنے نظام کو نافذ کرتا ہے پہشاہ کی ذریعے سے ظلم اپنے نظام کو نافذ کرتا ہے ہوا و حمیس کی ذریعے سے آپ کے اور ہمارے بچے اسی پیغام کی ضد میں ہیں جس کی ضد میں ہم نہیں بچ پا رہے ہیں بچے کہاں سے بچیں گے بچے بھی اسی پیغام کی ضد میں ہیں جس کی ضد میں ہیں ہم بڑے نہیں بچ پا رہے ہیں بڑوں بڑوں کو دیکھیں ڈیر ہوتے چکے جاتے ہیں یہ بچے بیچارے بہت مظلوم ہیں ہم تو اب کچھ مثال کی طور پر 30 سال کی عمر یا بڑی عمر میں آ کر ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا کہ ظلم کا ایک نظام ہے جو ظلم کا نظام حملہ کر رہا ہے اس بیچارے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے چار سال یا تین سال ساڑھے تین سال کی عمر میں یہ کسی سکول کے اندر جاتا ہے وہاں سے جو اس کے اوپر حملہ شروع ہوتا ہے ظلم کے نظام کا مختلف طریقوں سے تو یہ بیچارہ جھیلتا جھیلتا جوانی کے حدنے پہنچتا ہے اس وقت تک ٹھٹھا گمراہی کے راستے پر چھچکا ہوتا ہے اب جا کر اس کو پتا چلتا ہے کہ ہاں بھئی کوئی چیز ہے جو غلط بھی ہو گئی ہے ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو بچائیں ہمارا کام سے بہتنا نہیں ہے کہ ہم ان کو یہ سکھائیں کہ دعا کیا ہوتی ہے ہمارا کام ہے یہ لیے کہ بتائیں ظلم نظام عمل کسے کر رہا ہے کیا گڑ بڑ ہو رہی ہے ہمارے ساتھ اب ہم لوگ بچوں کو چاہ رہے ہیں مسئلہتیں سمجھے بغیر کچھ کر لیں مثلا ہم اپنے بچوں سے ہم یہ کہتے ہیں کہ زیادہ زیادہ اگر ہم ہوشیار ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بیٹا ٹی وی مت دیکھو اب اس کو ہمیں سمجھانا پڑے گا ہے خاص عمر میں کم از کم آنے کے بعد کہ یہ جو ٹی وی ہے اس میں برا ہی کیا ہے اگر ہم صرف یہ کہتے ہیں مت دیکھو مت دیکھو کیوں نہیں دیکھے گا اس کے سارے کلاس فیلوس دیکھ رہے ہیں سارا معاشرہ دیکھ رہا ہے تو وہ اولڈر ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا کہ مجھے کیوں کہلیں گے مت دیکھو اسی طریقے سے تمام اور چیزوں کا معاملہ ہے بچوں کو کنونس کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے آپ کو ٹائم دینا پڑے گا سب سے بڑی چیز جو اس وقت بچوں کے لیے مشکل بن گئی ہے مجھے کہ بڑوں کے پاس بچوں کے لیے ٹائم نہیں اور ہمارے ہاں تو پھر شاید کہیں بھی کوئی والدین ٹائم دے پاتے ہوں مغربی مالک کے اندر تو آوے کا آوہ اس وجہ سے بگڑا ہوا ہے کہ وہاں پر تو ٹائم ہے ہی نہیں لہذا بڑے بڑے لطیفے اس کے اوپر بنے ہوئے ہیں بڑے بڑی کہانیاں بنی ہوئی ہیں کہ بچے کس طریقے سے اپنے والدین کی محبتوں سے محروم ہیں اب ہم لوگ کیا ہو رہے ہیں اب ہم لوگ اس نظام پر آہستہ آہستہ بیٹھ رہے ہیں جس پر وہ تھک چکے ہیں جس پر وہ تھکے مر چکے ہیں اب ہمیں اس نظام کے اوپر چڑھا رہے ہیں ہم کیوں ہی ذنب کریں بچوں کو ٹائم لیش ہے ان کے ساتھ وقت نکالی ہے آپ اپنی زندگی کے اندر اگر ان کو وقت نہیں دے پائیں تو اس کے بعد خدا نہ کریں یہ آپ کے ہاتھ سے نکل گئے پھر کیا بچا میرے اور آپ کے لئے عملی زندگی کے اندر آئیے فرض کیجئے ہم نے اتنی باتیں کی خدا کی نسرت کے لئے آپ نے اپنی زندگی لگا دیا آپ نے اپنی دولت لگا دی سب کچھ کر دیا آپ کے بچے نعوذ باللہ خدا نہ کریں نہیں بند پائے حجت خدا کے ناصر یہ شرمندگی اس سے پڑھتے شرمندگی اور کیا اٹھانی پڑھیں گے وقت دکھا لیے اپنے بچوں کے ساتھ ان کے اوپر وقت دیجئے انہیں سمجھانے کی کوشش کیلئے یہ نظام کیا نظام ہے کس کی بات کر رہے ہیں ہم کس کی صنافتی کا ذکر ہو رہا ہے تشریف لائیے تو کیا ہوگا یہ تمام چیزیں ہمیں بچوں کو کنونس کرنی پڑھیں گے اور اس کے لئے کیا ہے سادہ تری زمان کے اندر بچوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ امام تشریف لائیں گے اب یہاں پر ایک اور چیز جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ انہوں نے اللہ کی نظام کو روکنے کے لئے جو ظلم کا نظام بنایا اس کے اندر میں نے کہا تھا کہ دو تین چیزیں رکھی ہیں ایک تو انسانوں کے اندر فاہشہ کو گروہ دیا پھر رقابت ڈال دی کہ وہ اس رقابت کے اندر پیسے رہے پھر آخری بات جو عرض کی تھی مجھے کہ ظلم نے اپنا اقداری نظام بنا دیا ظلم نے اپنی ثقافت بنا دیا اس ثقافت کے اندر کچھ چیزوں کو ایسا قبول کروا دیا کہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسری بات کہنے کے قابلی نہ رہے ان میں سے جن چیزوں کو انہوں نے رائج کر دیا لوگوں کی زینوں کے اوپر حاکم کر دیا اس کے مقابلے میں کوئی کہنے کے قابل نہ رہے غلط آزادی کا مفہوم اگر پچھلے زمانوں کے اندر بطوں کے نام حباد اللہ تو عزا تھے شاید آج کے زمانے کے ایک بط کا نام آزادی ہے غلط مفہوم آزادی کا اب وہ غلط مفہوم کیا ہے ظلم کے نظام میں کیوں رکھا ہے ہمیں اس سے کیسے مقابلہ کرنا ہوگا چند مقابلہ آپ کی خدمت دارس کروں گا ضرور پیجے گا محمد و علمہ بہت وقت کیا ہوتا ہے دو چیزیں بالکل شبیح ہوتی ہیں ایک دوسرے کے لیکن ایک مثال کی طور پر سونے کی ہوتی ہے اور دوسرے تامبے کی بالکل ایک جیسی ہیں دیکھنے والا دھوکہ کہا جائے گا آپ اور میں اگر جواہر شناس نہ ہوں تو پتھر اور ہیرے میں تشخیص نہیں دے سکتے ہم اور آپ چیز پہچاننے والا ہوں تو تشخیص نہیں دے سکتے بالکل یہی کام فکروں کے ساتھ ہو رہا ہے ایک فکر پیش کی جاتی ہے چونکہ افراد امیر نہیں ہیں فکروں کے سمجھنے والے نہیں ہیں ان کو پرکھنے والے نہیں ہیں دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں دو بالکل مختلف چیزیں ہوتی ہیں لیکن لوگ دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر ابھی اس وقت یہاں پر بیٹھے بیٹھے ہم اور آپ سے کوئی کہے انسانی حقوق ہیمن رائٹس کوئی ہے جو کہے گا بھئے انسانی حقوق کا محتقد نہیں ہوں سب کہیں گے انسانی حقوق کی محتقد ہیں یعنی اگر میں آپ سے کہہ بھی دوں کہ بھئی ہم انسانی حقوق کے محتقد نہیں ہیں تو آپ مجھ سے کیا کہیں گے کہیں گے اسلام میں تو حقوق کی بتحاشر لسٹ ہے حقوق بھرے پڑے اور حقوق اللہ تو بخص دیے جائیں گے لیکن حقوق الناس پرشنی جاتے یہ وہی انسانی حقوق ہیں بالکل غلط بات قطعن اس کا کوئی تعلق انسانی حقوق سے نہیں ہے جو مغرب کی دنیا کہہ رہی ہے ان کا انسانی حقوق کا تصور ہی کچھ اور ہے ہمارے ہیں انسانی حقوق کا تصور ہی کچھ اور ہے دو علیہ دا گفتگو ہیں جس کو مکس اپ کر دیا گیا وہ کہتے ہیں ایک دفعہ آزادی ایک دفعہ ہم کہتے ہیں آزادی ایک دفعہ ہم کہتے ہیں امیر المومن کو قائد الحر المحجری دنیا کے آزاد انسانوں کا قائد ایک دفعہ وہ کہتے ہیں ہمیں آزادی چاہیے یہ دونوں آزادیاں ایک ہی ہیں ان دونوں آزادیوں میں کیا فرق ہے وہ کس آزادی کی بات کر رہے ہیں ہم کس آزادی کی بات کر رہے ہیں مثلا روایتوں کے اندر ایک جملہ ملا وہ یہ کہ اللہ نے تمہیں آزاد خلق کیا کسی کے غلامت بنو یہ کونسی آزادی ہے دوسرے طرف سے وہ کہا رہے ہیں ہم چاہتے ہیں انسانیت آزاد ہو جائے وہ کس آزادی کی بات کر رہے ہیں دونوں کے فریمز بالکل مختلف ہیں دونوں کی فانڈیشنز بالکل مختلف ہیں اب دیکھئے ان کی بنیاد کیا ہوتی ہے کسی بھی فکر کی اور ہماری بنیاد کیا ہوتی ہے کسی بھی فکر کی جب ہم کوئی بھی بات کہتے ہیں تو کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں جو ایکسپٹڈ ہیں پھر ہم بار بار تقرار نہیں کرتے ان تمام بنیادی باتوں کی مثال کی طور پر آپ کے اور ہمارے دین کے اندر اصول دین ہے تہشدہ اصول توہید عدد نبوت امامت قیامت جو بھی بات کہی جائے گی وہ ان اصول دین کے اوپر رکھتے ہوئے کہی جائے گی ہم اور آپ نے کہا حقوق جیسے ہم کہتے ہیں حقوق سب سے پہلا حق کس کا ہے دیکھیں حقوق کی بات ہوئی رائٹس پہلا رائٹ کس کا ہے چوتھے امام کے رسالح حقوق کا مطالعہ فرمائی ہے نہیں موقع ملا آپ کو اب تک ایک دفعہ مطالعہ کر لیجی چوتھے امام کا رسالح حقوق آغاز ہوتا ہے اور اس میں لکھا ہے پہلی نائن پر لکھا آپ کو نظر آئے گا سب سے بڑا حق اللہ کا حق ہے انسانوں کے اوپر بندگی کرے انسان ہمارے حق کی داستان کہاں سے شروع ہوئی توہین سے ہم نے کہا بھئی ہم اللہ کی ماننے والے اللہ ایک ہے ہم اس کے بندیں پہلا حق کونسا ہماری کردن پر ہے اللہ کا حق ہے اس کا حق کیا ہے اس کا حق ہے کہ ہم بندگی کریں جب ہم اس کی بندگی کریں گے تو کیا ہوگا وہ ہمیں کمال پر پہنچا دے گا اس کمال پر پہنچنے کے لیے اور بندگی کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں اللہ کی بندگی میں اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا ہوگا پس ہمارے ہاں حق کی دیفینیشن کیا ہے ہمارے ہاں حق ہے خدا کا جس کو ہم نے ادا کرنا ہے اس حق کے سائے میں باقی سارے حق بن جائیں گے مثال کی طور پر میرے اوپر ایک حق ہے میرے اپنے نفس کا میرے اپنے نفس کا بھی ایک حق ہے میرے اوپر وہ کیا حق ہے میں اس حق کو گمراہ نہ کروں اللہ نے مجھے امانت دیئے میں اس کو خراب نہ کروں اولاد کا حق ہے یہ کس کی حق کے سائے میں ڈیفائن ہوگا یہ بھی اللہ کی حق کے سائے میں یہ بھی اللہ کی امانت ہے اسے خراب نہ کروں مال کے اوپر حق ہمسائےوں کا حق ساتھ بیٹھنے والوں کا حق امام نے پوری فیرز دے دی کہ تمہاری زندگی میں یہی حق ہیں جو تمہیں عدا کرنا یہ تمام حقوق کہاں سے نکل رہے اسی خدا سے اس خدا کے سائے میں سارے حقوق بنیں گے یہ ہمارے حقوق ہیں جو ہم رائٹس کہتے ہیں اب آئیے ان کے حقوق صاحب ان سے پوچھئے آپ کے حق کیا ہیں آپ کا پہلا حق کیا ہے کہتے ہیں انسان آزاد ہے ہم کہیں گے ہاں ہم بھی کہنے انسان آزاد ہیں کہتے ہیں اس کا حق ہے ہم کہیں گے ہم بھی حق ہے اب اسے پوچھئے حق کا کرنا کیا ہے حق ہے عیاشی کرنے کی یہ حق ہے حق ہے تو کیا ہے حق ہے تو یہ کہ یہ کیسے بھی کپڑے پہن کر نکلے آپ اسے مکہی اس نے کیا پہننا ہوئے یہ اس کا حق ہے اس کا حق ہے کہ یہ شراب پینا چاہے تو شراب پیئے نہیں پینا چاہے تو نہ پیئے اور کیا حق ہے اس کا حق ہے کہ یہ جتنا کمانا چاہتا ہے کمائے چلیے جتنی عیاشیاں کرنا چاہتا ہے کرے اور کیا حق ہے جتنے حقوق گنوائے گا سب حیوانی حقوق سب جانوروں کے حقوق گنوائے گا اب بتائیے یہ وہی حقوق ہے جو ہم کہہ رہے تھے لفظ بالکل ہو وہی لفظ ہے انسانی حقوق انسانی حقوق میں یہاں کے مقابلے میں یہاں کھوکلٹ ڈبے سے زیادہ کچھ نہیں ہے جس کو بجا بجا کے ہمیں دھوکہ دے رہا ہے تو کب انسانی حقوق ہیں جانوروں کے حقوق ہیں یہ ان انسانی حقوق کو بھی ان کو دے گا جو ظلم کے نظام میں ہیں یہ انسانی حقوق بھی جو جانوروں والے تھے ان کو نہیں دے گا جو اس کے نظام میں نہیں ہیں ان کو نہیں دے گا اب دیکھیں مثال کی بات مثال یہ بھئی انسان کا حق ہے انسان کا حق ہے کہ وہ آزاد ہو آزاد ہو تو کیا کرے آزاد ہو تو جو چاہے کرے جو چاہے کرے کیا مطلب بھئی اگر یہ نائٹ کلر میں جانا چاہتا ہے تو آپ آبندی کیوں لگاتے ہیں شراب پینا چاہتا ہے آپ آبندی کیوں لگاتے ہیں اس کا حق ہے اچھا اگر ایک مسلمان پردہ کرنا چاہے تو حق ہے یا نہیں ہے نہیں ہے حق نہیں ہے وہ برہنہ بھومے اس کا حق ہے اور یہ پردہ کرے اس کا حق نہیں ہے کیا داستان ہے یہ آپ جہاز کے اندر بیٹھیں جہاز کے اندر بیٹھ کر آپ کیا مجھے شراب پینی ہے وہ دے گا آپ کو کہ شراب دے آپ کیا مجھے یہاں بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے اس کے اوپر آپ کو پکڑ لے گا کہ آپ کیوں پڑھنا چاہے امریکہ میں کیس چل رہا ہے ابھی بھی چل رہا فراد کے اوپر کہ وہ اشارے سے نماز پڑھے دیکھا یہ ٹائروریسٹ ہیں یہ پتہ نہیں عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں اور وہ دس زبا کہا رہا ہے کہ میں کونسا ٹائروریسٹوں میں تلاشی لے لو تم میں نماز پڑھنا ہوں کہا رہا ہے نہیں آپ کیے غلط ہے آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے میں شراب پیوں میں ڈانس کروں یہ میرا حق ہے اور میں نماز پڑھوں یہ میرا حق نہیں یہ حق ہے کونسا انسانیوں کو گئی ہے کیا ہے دھوکہ دے رہے ہیں ان کو پتہ ہے حق ایک ایسی چیز ہے جو انسانوں کی طبیعت میں پسندیدہ ہے تو انہوں نے وہی لفظ لے لیا اس لفظ کے سارے مفاہیم نیچے سے نکال دی اور اس کی جگہ جتنے بھی حیوانی مفاہیم تھے وہ سب بھر دیئے اب دیکھیں پھر لوگوں کی وہی کیٹاگریز بن جائیں گی ایک وہ کیٹاگری ہے جس کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ اندانستان ہو کیا رہی اسے کچھ نہیں مانگو وہ کہتے ہیں حق ہے تو یہ بھی سامنے سے کہہ گا کہیں بات تو بری نہیں کہہ رہے ہیں حق ہے بات تو بری نہیں ہے اچھی ہے اس کے بعد ہمارے سامنے کھڑے ہو کر یہ بھی کہے گا کہ مولانا صاحب دیکھئے ہیں صحیح بات تو یہ کہ اسطحیح مالک میں حقوق اتنے نہیں ہیں جتنے ویسٹ میں یہ بھی کہے گا اب اسے کون سمجھا ہے کہ وہاں جو حق ہے وہ اس کا مطلب کیا ہے اسے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے یہ بھی آپ کی خدمت میں ارز کرتا چاہوں جتنے حق وہاں پر ہیں وہ سارے حق آپ یہاں پر دیے جائیں گے بلا وجہ میں نہیں ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے یہاں پر کون کہہ رہا ہے بلا وجہ میں ہو رہا ہے یقین فرمائیے شیڈیولز بنے ہوئے ہیں شیڈیولز بنے ہوئے ہیں یہ یہ ہونا ہے ابھی آپ نے دیکھ رہا ہے پاکستان کے مہاشرے کے اوپر میڈیا کے اوپر شراب کے بارے میں ڈسکشن آنا شروع ہو گیا دیکھ رہے میں ہو رہا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے یقین فرمائیے چند مہینے پہلے ایک جگہ بیٹھا تھا شاید میں نے آپ کے خاتم سامنے ذکر کیا تھا چند مہینے پہلے ایک جگہ بیٹھا تھا ایک بیروگرینٹ نے مجھے خود بتایا کہہ رہا ہے اب یہ ڈسکشن آئے گا بعض اوقات ہوتا ہے کسی کوئی ٹی وی پروڈیوسر پہلے سے بتا دیتا ہے اب یہ ڈسکشن آنے والا ہے تو اس سے پوچھتا ہوں یہ کیسے تم ہی کیوں بتا رہے ہیں یہ آنے والا ہے کہتا ہے تیہ شدہ ہے کہ آنے والا ہے کوئی جن اتفاقی نہیں ہے تیہ شدہ ہے کہ یہ روٹین ان کا روٹین کیا ہے ان کو نائٹ کلپس چاہیے اپنی حیوانیت کے لئے اس پاکستان کے اندر اور نائٹ کلپ کے لئے ان کو دو چیزوں کی آئی آشی چاہیے ایک جنسیات کی اور ایک شراب کی جنسیات کی آزادین اور حقوق آرڈین اس کے ذریعے سے حاصل کی کہ کوئی منع کرنے والا پولیس میں جا کر نہیں کچھ نہیں کہہ سکتا اس کی داستان ہے جس کا ہم نے کئی دفعہ دورہ دیا کہ آپ اگر جائیں شکایت کریں تھانے کے اندر کہ بھائی یہ مہا پر یہ نہیں کر سکتے آپ کیا کرنا ہوگا آپ کو چار شاہد لانے ہوں گے جو اس بات کی گواہی دیں کہ انہوں نے یہ احمل ہوتے دیکھا ہے پھر وہ آپ عدالت میں لے کے جائے گا عدالت میں جائے گا کیس ریجسٹر کروائے گا مجسٹریٹ سماعت کرے گا پھر اس مجرم کو پکڑنے کی کوشش کی جائے گی اس وقت تک وہ ان کے خیال میں بیٹھا ہے اور آپ جو جائیں گے وہ چار گواہ جمع کر کے جائیں گے اور وہ جب جائے گا تو وہ پتہ نہیں کس کس کو لے کے جائے گا عدالت کے اندر انہوں نے اس کے ذریعے سے کور لے لیا ہے اب اگلا قانون شرب نوشی پر یہ سب کو نظر آ رہا ہے یہ وہ ازادی ہے جس کا یہ دھڑ دورہ پیٹ رہے تھے اس ازادی کو یہ طلب کرنا چاہ رہے تھے البتہ میں آپ کی خدمت دینس کرتا چاہوں یہ اپنی دانس میں بہت تیر مان لیں گے تو یہ دنیا کو فسق و فجور سے بھر لیں گے زیادہ کام یہ کریں گے کچھ نہیں ہوگا صرف مومن کے لئے انتہان بڑھ جائے گا ورنہ یقین مانی ہے خود نشانیوں میں سے ہمارا کام ہے اس سے لڑنا ہمارا کام ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا آپ اور ہم سب ذمہ دار ہوں گے اگر ہم خاموش بیٹے رہیں ہمیں اور آپ کو تو آواز اٹھانا ہی اٹھانا ہے یہ یہ سمجھ رہے ہیں ان کی دکانیں چمک جائیں گے دکانیں چمکیں گے اپنی تباہی کو اپنے ہاتھوں سے نزدیک لے کر آ رہا ہے اللہ کی قوانین ہیں اللہ کا قانون میں آپ کی خطبت میں عرض کیا سورہ اسرہ میں سے کہ جب بھی ہم ارادہ کرتے ہیں نوحل کا قریتا کسی قوم کو برباد کریں امرنا مترفیہا فخصفوں فیہا تو اس کے مترفین کو یہ حکم کر دیتے ہیں کہ وہ فسق و حجور پہچاتے ہیں فاقل علیہ القول تو ان کے اوپر ہمارے حکم آ جاتا ہے فتب مرنا تدمیرہا تو ہم ان کی اٹھ سے اٹھ بجا دیں یہ ہونا ہے اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ویسٹ تو زندہ ہے اب یہ آپ کو اور مجھے چونکہ میڈیا کے گرپ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ویسٹ کیسے زندہ ہے کچھ پڑھا ہے پیچھے جا کے دیکھئے صرف سو سال کے اندر کتنے لوگ مرے ہیں کوئی بھولنے والا نہیں ہے تمام میڈیا کے اوپر گرپ کی ہوئی ہے کسی کے آواز نہ نکلے ایک ایک ملک کے اندر تیس تیس لاکھ آدمی مرے ہیں مجھشتہ پندرہ سال کے اندر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کتنے لوگ مر گئے ہیں جب مر کھٹ چکے ہوتے ہیں تب اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں اتنے مر گئے ہیں میڈیا ان کے حق نہیں طاقت ان کے حق نہیں کب تک چلے گئے یہ نظام پس اجزان مہترم خوب اچھی طریقے سے گور کیجئے گا میں آپ کو عرض کرنا ہوں آزادی سے بڑا بوت انہوں نے کوئی نہیں بنایا ہوگا جتنے کام کرنے آزادی کے نام پہ کرلو جتنی مسئلتیں ڈھانی ہے کسی قوم کے اوپر آزادی کے نام پہ ڈھاتے چلے جاؤ اب آپ درہ دیکھئے سب کو معلوم ہے بیس فیصد آبادی کے پاس اسی فیصد دولت ہے سب کو معلوم ہے کیا مطلب اقوام تحدہ کے سٹیٹسٹک سے لے کر فیڈل گورنمنٹ اف مائلکہ وہاں سے لے کر پاکستان کی حکومت تک سب کو پتا یہ معاشردی ظلم ہو رہا ہے یہ کس کے نام پہ ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے یہ ظلم آزادی کے نام پہ ہم آزاد ہیں ہماری مردی جتنا مردی کمائیں اب آپ پسٹے رہیے اور پسٹے رہیے اور مقدر میں یہ لکھ دیا گیا کہ آپ آزادی کے نام پہ پسٹے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمیں اب تو سمجھ دینا چاہیے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے اچھا اس دہرانے کا اور چیخنے چلانے کا فائدہ کیا ہوگا جب تک لوگ اپنے اندر سے بیداری نہیں دکھائیں گے جب تک آپ اور میں معمولی گلی کنچوں میں پھرنے والے یہ آگاہ نہیں ہوں گے یہاں نظام تبدیل نہیں ہوں گا ظلم کا کوئی نظام تبدیل نہیں کیا جا سکتا اس وقت تک جب تک لوگ نہیں سمجھیں گے لوگ آگاہ نہیں ہوں گے آپ اور میں ہیں جو ان کی مارکٹ کا حصہ بنے ہوئے ہیں آپ اور میں ہیں جو ان کی بنائیوی چیزوں کو خریدتے ہیں کون سی چیزوں کو جن کو خریدنے کا ہمیں کوئی تعلق نہیں تھا ہمارے پاس اپنے قوم کے بھوکے بہت پڑے ہوئے تھے ہمارے پاس اپنے قوم کے لاچار اور بے سارا لوگ پڑے ہوئے تھے لیکن ہم ان کی آئیاشیوں کو خریدتے ہیں ہم ان کی مارکٹ کا حصہ بنتے ہیں اگر ہم ہوشیار ہوتے کتنی چیزوں کو ہم تبدیل کر لیتے ہیں میں نے ارز کیا ہے دسیوں دفعہ کوئی میڈیا فہشا نہیں دکھاتا اگر لوگوں میں میڈیا میں فہشا دیکھنے کی خواہش نہیں ہوتی اتنے لوگ آپ یہاں پر بیٹھیں اگر سب کے سب لوگ یہ ٹیلی ویژن بند کر دیں فرض کر لیجئے صرف معاشرے کے شورافہ میں یہ موومنٹ چل جائے کہ ہم نے فہش نہیں دیکھنا ہے پھر کیا آپ تصور کر رہے ہیں کتنی بڑی تبدیلی آ سکتی ہیں صرف ہم لوگوں کے ساتھ کیا مشکل ہے وہ جو مولا عمیل المومنین نے خدبہ نمبر پچاس کے اندر ارشاد فرمایا تھا انہوں نے فرمایا تھا کہ باطل حق میں سے کچھ لیتا ہے اپنے باطل کو چھپانے کے لیے اور حق باطل کی کچھ چیزوں کو لے لیتا ہے اپنی خواہشات کی وجہ سے بس ہم اس میں پھس گئے ہم وہ حق تھے جس نے کچھ حصہ باطل کا چورا لیا اپنی خواہشات کو پھیلانے کے لیے اور اب تو چورایا تو اس کے بعد مولا نے لکھا ہے اب ایسی صورت میں باطل کی زبان تیز تیز چلنے لگتی ہیں باطل پروپیگنڈا مچا مچا کر ان کا حلیہ بگاڑ دیتا ہے اور یہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ جب ہم نے ان کے اصولوں کو قبول کر لیا اب ان کے اصولوں میں ہماری جیت کا کوئی امکان نہیں ہے ہماری جیت کا کب امکان بنے گا جب ہم اپنے اصولوں کے اوپر عمل کرنا شروع کریں بنیاد کے اوپر واپس آ جائے گی سادہ ترین کام جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ بنیاد کے اوپر واپس آ جائے گی اپنے طور پر سوچیں جو اللہ کے رسول نے اجازت دیا ہے وہ کروں گا جو اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دیا ہے اسے کیوں کروں سادہ سی باتیں سمجھ میں نہیں آ لی ہم ان چیزوں کو لے کر نکلئے اور اپنے آپ سے پوچھنا شروع کر دیجئے یقین فرمائیے قرآن کریم نے فرمایا فرما ہے جو اللہ کے سوا گھر بناتے ہیں ان کے مکڑی کے جالوں کی طرح ہیں اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا جالہ ہے یہ سارا ظلم کا نظام مکڑی کا جالہ ہے سارا کا سارا ظلم کا نظام مکڑی کا جالہ ہے کچھ نہیں ہے اس کے اندر وہ جو سید حسن نصر اللہ نے کہا یا امام خمین نے کہا دونوں نے جو کچھ کہا کہ اسرائیل کی حیثیت مکڑی کے جالے سے زیادہ نہیں ہے اب سمجھ میں آنے لگا ہے کہ ہاں یہ صرف مکڑی کا جالہ ہے سر کس بات پر کمارہ ہیں میری اور آپ کے خواہشاتیں نفسانیہ کے ہوئے ہیں ہم میں کنٹرول ہوتا یا نہیں کما سکتے تھے یا نہیں جیت سکتے تھے ہم ان کی جیت کے ذمہ دار ہیں اب ذرا تصور کی دیں ہم ایک طرف سے دعوے دار ہیں نصرت امام کے دوسری طرف سے ان کی جیت کے ذمہ دار ہیں یہ ظلم نہیں ہو رہا ہے اب جو ظلم ہو رہا ہے وہ ہمارا آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اگر اب تک ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک ظالمانہ نظام ہے وہ ظالم ملع مترفین کے ذریعے سے انسانوں کے اوپر ظلم کرتا ہے انہیں فاہشہ میں پھساتا ہے انہیں رقابت کے اندر پھساتا ہے ان کی حمدوں کو کم کر دیتا ہے ان کی ثقافت کو ختم کر دیتا ہے لیکن ان تمام کے بعد ایک ظلم ہوئے جو ہم اپنے اوپر کرتے ہیں کب کرتے ہیں جب ہم اپنی ہوا و حبس کے اوپر چلنے کی کوشش کرتے ہیں یہ وہ ظلم ہے جو ہم اپنے اوپر کرنا شروع کر دیں اور جب تک ہم اس پہلے ظلم کو نہیں توڑیں گے کہ ہم اپنی طرح زیادر کہیں گے ہم یہ کام نہیں کریں گے جو اللہ نے نہیں چاہا وہ ہم کیوں کریں آپ نے یہاں پہ تشریف فرمائیں پھر میں آپ سے اشارہ کروں گا آپ یہاں پہ تشریف فرمائیں آپ ہی کے محلوں کے اندر ویڈیو سینٹرز بھی چل رہے ہیں آپ ہی کے محلوں کے اندر میوزک کے سینٹرز بھی چل رہے ہیں آپ ہی یہ محلوں کے اندر فسق و فجور پر اپنی دوسری چیزیں بھی چل رہی ہیں مجھے بتائیے ان سب کو کون پے کر رہا ہے ان سب کو کہاں سے ان کو رقم مل رہی ہے یہ سب امریکہ سے پیسہ آ رہے ہیں یہ ویڈیو سینٹر والے کو امریکہ پیسہ دے رہا ہوگا کہ یہاں ویڈیو سینٹر کھولے نہیں یہ ہماری آبادیاں کر رہی ہیں ہماری آبادیاں انہیں پال رہی ہیں ان فسق و فجور کے اٹھوں کو کیوں نہیں سمجھ میں آران کون ان کو پیسہ دے رہا ہے آپ اپنی آبادیاں کو دیکھیں ہماری آبادیاں الحمدللہ اس کراچی شہر کے اندر کئی جگہ پر ہماری آبادیاں دیکھیں کون تمام جگاؤں پر بھی ہیں چلیے باقی جگاؤں کے اوپر فسق و فجور تھا یہ ان جگاؤں پر کیوں ہیں یہاں میں کون لکھر آ گیا پھر ہمارے گھروں کے اندر کیوں ہیں فرض کر لیتے ہیں کہ چلیے لیگ عبادار کے اندر دوسرے لوگ بھی استفادہ کر رہے تھے گھروں کے اندر نہیں کیا گھروں کے اندر کون لکھیا ہے اب اس کا ذمہ دار کون ہے کوئی نہیں ہے ہم ذمہ دار ہیں اور یہ ہمارے بچے یہ ان کا حق ہے کہ یہ قیامت کے دن ہمارا گریبان پڑھ رہے ہیں کہ ہم تو وہ زندگی گزار رہے ہیں ہمارے باپ دارے نے گزار لی تھی ہمارے باپ نے اس طرح زندگی گزار لی تھی اور آپ اور وہ ہماری بہنیں جو سن رہی ہیں سب ذمہ دار ہیں اپنی اولاد کو کیوں تباہ کریں اپنے ہاتھوں ہاں کچھ چیزیں ناغذین ہیں مثال کی طور پر ہمارے بچے چونکہ ہمارے پاس تعلیمی دارے نہیں ہیں یونسٹیز نہیں ہیں تو وہ یونسٹیز میں جاتے ہیں وہاں پر ہم کی تباہی کا ساتھ و سامان ہوتا ہے اگر ہمارے بچے تربیہ تیافتہ ہوں تو وہاں پر جا کے بھی اپنے ہاتھ کو بچا سکتے ہیں وہاں کے ماحول کو متاثر بھی کر سکتے ہیں کچھ چیزیں جو ناغذین ہیں ٹھیک ہمیں یونسٹیز میں بھیجنا پڑے گا جہاں پر نظام خراب ہے لیکن باقی سب کچھ کیا ہو سکتا ہے باقی سب کی بہتری کیوں نہ کریں تو آپ نے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی اپنی فکر کو مضبوط کرنے کی کوشش کی مختلف چیزوں کو متعلق اندر لے کر آئیے کچھ ایسا کیجئے کہ اگر کوئی فکر یہاں پر نافذ ہو اس فکر کو سمجھنے والے لوگ موجود ہوں بہت ساری باتیں ہوتی نہیں تحقیقی ادارے ہونے چاہیے ہمارے پاس جو لوگوں کو بتا سکیں کہ یہ ہوا یہاں پر ہو کیا لیکن کم از کم تحقیقات دی ادارے نہیں ہیں تو آپ کے اپنی فکر و شعور تو ہونی چاہیے اس پر سب سے بڑی کمی جو میں آپ کی خدمت میں ارز کرتا چاہوں بلکل واضح پول کے بیان کر کے اہلِ بیت کی فکر سے ہم آشنا نہیں ہیں ہماری فکروں کے اندر اہلِ بیت کی فکر کے ساتھ دوسری فکریں مل گئی ہیں اس کا حل یہ ہے خاندان اہلِ بیت کے متون ٹیکسٹ ان کی عبارتیں پڑھنے کی کوشش کی دیکھئے صاف سی بات اگر آپ نے مجھ سے اہلِ بیت کی فکر سیکھی ہے تو آپ نے مجھ سے اہلِ بیت کی فکر نہیں سیکھی اہلِ بیت پلس میری فکر سیکھی ہے بلکل میں جو اپنی رائے رکھتا ہوں وہ بھی تو دخالت دوں گا اس کو بیان کرنے میں جائے یہ خود بھی کچھ سیکھیں مجھ سے بلکل کو پڑھئے خاندان اہلِ بیت کی روایات دسیوں ہزار ہمارے پاس موجود ہیں انہیں پڑھنے کی کوشش کیلئے مشکل لگیں پھر پوچھئے مشکل لگیں پھر آئیے پوچھ لیجئے تو ہم بتانے کی کوشش کریں مطلب کیا ہے لیکن جائے یہ خود پڑھئے خود سمجھنے کی کوشش کی لیجئے اس میں کیا لکھا ہوا ہے کوئی گناہ نہیں ہوگا کسی نے اگر کوئی یہ کہتا بھی ہیں کہ یہ عام آدمی کو نہیں پڑھنا چاہیے میں آپ کو گارنٹی سے کہا رہا ہوں کہ کوئی بڑی ستا کالیم یہ بات نہیں کرے گا کہ عام آدمی کو نہیں پڑھنا چاہیے نا Identity نہیں نہیں کسی نے نہیں کھا ہے یہ بالکل ا Research ایسے کوئی کہے عام آدمی کو قرآن نہیں پڑھنا چاہیے کیوں نہیں پڑھنا چاہیے آدمی چاہیے پڑھے اس میں سے سمجھنے کی کوشش کریں ہندانے اہل بیت نے جب کہا تھا تو کیا سارے علماء کے لئے کہا تھا مثلا جب امیر المومنین کھڑے ہوئے تھے جہاں پر وہ خطبہ دے رہے تھے مسجد کے اندر تو کیا وہاں سارے علماء بیٹھے تھے ایک سے ایک جائل بیٹھا تھا وہاں پر ایک سے ایک بڑا بددو بیٹھا تھا وہاں پر اس کو تو دیکھ لی گئے دو سو اکتالیس خدمے ہیں ستر سے زیادہ لیٹرز ہیں چار سو سے زیادہ مختصر کلمات ہیں امیر المومنین کے ان میں کچھ نہیں ہمارے نہیں پوری دنیا تو کہہ رہی ہے کہ یہ کلام مخلوق سے بڑھ کر رہے اور کلام خالق سے زیادہ سا کم ہے اور ہم کہہ رہے ہیں ہمارے لیے کچھ نہیں کیسے ہو سکتا ہے ان چیزوں پر ہمیں تو اب کیا ہوگا اگر ایک ایک فرض جاتا ہے خاندان اہل بیت کی فکر سے آشنا ہو جاتا ہے تو خود با خود اس دام سے بچنے کی کوشش کرے گا جس کے اندر دشمن اس کو پھسانے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ کے لئے اپنے اوپر کنٹرول کرنا بھی آسان ہوگا اپنے آپ کو خاندان اہل بیت کے ساتھ زندہ رکھی ان کے فکر کے اوپر چلنے کو جیئے وقت سخت وقت ہے یعنی اب کل سے میں کوشش کروں آپ کے سامنے تھوڑا سا اس عالمی بسی مندر کے اندر بھی ذکر کروں کہ یہ ظلم کا نظام جائے گا کہاں تک اس وقت کہاں پر بھیلا ہوا ہے لیکن اپنی ذاتی زندگی تک اگر بات کریں وقت سخت وقت آپ کے اور میری ذاتی ترین زندگیوں کے اوپر حملہ ہوا ہے ان ظالموں کی طرف سے اور اگر میں اور آپ اتنے ہوشیار نہیں ہوئے اتنے بیدار نہیں ہوئے پھر ہمارے لئے واقعہ سخت ہو جائے گا طریقہ کا ایک اور مطابق چلوں آپ کی خدمت ہے جتنا ہو سکتا ہے اہلِ بیت سے اپنی ذات کو جوڑنے کی کوشش کی دی دیکھیں ایک دفعہ ہوتا ہے آپ یہاں پہ تشریف لائیں مجلس میں آپ نے مجلس سنی گھر واپس چلے گا معاملہ ختم ہوگی نماز پڑھنے مسجد تک آئے مسجد میں آپ نے نماز پڑھی گھر واپس چلے گئے معاملہ ختم ہوگی اب جو گھر گئے اس کی ثقافت کچھ اور ہے مجلس کی ثقافت کچھ اور ہے مسجد میں آئے اس کی ثقافت کچھ اور گھر گئے اس کی ثقافت کچھ اور یہ نہیں ہونا چاہیے آپ کے گھر میں بھی اہلِ بیت کی ثقافت نظرانی چاہیے گھر میں بھی اہلِ بیت کا رند نظرانا چاہیے آپ اپنے گھر کے اندر پہنچیں آپ کوئی ہوگی جیسے ہی یہ واقعی یہ گھر ایسا ہے جہاں پہ اہلِ بیت اتھار علیہ السلام کے ماننے والے لہے اس طریقے سے زندگی دے اپنے گھر آپ کی ذاتی زندگی میں اہلِ بیت کا ذکر ہو زیارت صرف اتنیہ نہیں ہے کہ ہم نماز کے بعد یا مجلس کے بعد کھڑے ہو کر زیارت پڑھیں نہیں یہ زیارت آپ تنہائی میں بھی پڑھیں تنہائی میں پڑھنے کا پیدا کیا ہے اپنے ذاتی خطاب کیجئے امیر المومنی کو ذاتی خطاب کیجئے سیدو شہدہ کو اور یہ سوچ کر پڑھئے کہ سیدو شہدہ سامنے کھڑے آپ کی ذات کا تعلق ہونا چاہیے اس اعتبار سے دیکھو اپنے ریکار جمعہ سمجھ میں آتا ہے آپ مسائی پر ہوتے ہیں مجلسوں کے اندر مجلسوں کے اندر مسائی پر ہو یہ رونا بہت اچھا ہے اس پہ ثواب بھی ہے اہلِ بیت کی فکر کا پوری دنیا تک پیغام بھی ہے لیکن ایک کام کیجئے کبھی کبھی اکیلے میں بیٹھ کر اکیلے میں سیدو شہدہ کی مسائی پر ہو رہا اکیلے میں رہا آپ اکیلے میں بیٹھ کر ذکر کریں گے امام حسین کا آپ کی ذات امام حسین سے جڑنا شروع ہو جائے گی آپ کا خود کا رابطہ امام حسین سے بنے گا بچوں کو بھی اس طریقے سے پرورش کرنے کی پوشش کی بچوں کو اپنی زندگی میں امام حسین سے مانا نظر آنا شروع ہو گا ان کا موجود مقدس نظر آنا بار بار ذکر کی تھی موقع و مناصلتوں سے ذکر کی تھی ابھی موقع ہے ہمارے پاس ابھی ان بچوں کو ہم خطاب کر سکتے ہیں ابھی ان بچوں کو لے کے امام حسین ہم چل سکتے ہیں اس طریقے سے کرنا شروع کر دیجئے جب مولا تشریح اتنا آئے ہمیں پتا ہو ہمارے بچوں کو پتا ہو اب امام کیوں تشریح لائے اب کیا ہونا ہے بچ میں میں کبھی سنتا تھا یقین فرمائیے ابھی تو پھر ثقافت تھوڑی سی بہتر ہو گئی ہے میں سوچتا ہوں واقعا تیس سال کے اندر عجیب عجیب چیزیں ہوئی ہیں اچھائی کی ثقافت بھی بڑی ہے برائی کی ثقافت بھی بڑی ہے تیس سال پہلے جب میں سنتا تھا امام کا ذکر آیا کرتا تھا تو لوگ کہتے تھے اس وقت بہت سخت وقت ہوگا اس وقت سے بچنے چاہیے اتنا سخت وقت ہوگا اس میں اتنے لوگ مارے جائیں کہ امتحانات اتنے سخت ہوں گے اس وقت سے بچنا چاہیے کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہے نہیں یہ نہیں ہونا آپ کے ایمان کمزور ہے میرا ایمان مضبوط ہوتا کہ اس وقت کے لئے قابل بن سکوں میں ہاں وقت تو سخت ہے امتحانات بے تہاں چاہیں لیکن اپنے ایمان کو اتنا کمزور کیوں رکھوں گے میں اس وقت کے قابل نہ بن سکتا اتنا مضبوط کر لیجئے کہ اس وقت کے قابل بن سکتا اور آپ مضبوط کرنا چاہتے پھر میں کہوں گا آغاز یہی پر ہے اپنی ہوا و حوض سے ٹکرانا شروع کر دیں آخر تک یہی کچھ رہے گا دیکھیں نا کربلا کے اندر کیا ہوا چند لوگوں کو دعوت دی گئی کہ بھائی اپنی ہوا و حوض سے ٹکراؤ اور اپنے امام وقعہ ساتھ دے دوں چونکہ ہوا و حوض سے ٹکرانے کی عادت نہیں تھی مقابلے میں پورے نہیں ہوئے اب میں کیا کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی صدقی میں جو چاہمہ کروں گا اس وقت میں آپ کا ساتھ دے دوں گا یہ نہیں ہونے کا ہے یہی برکرنی چیز چھوٹی باتوں کے اندر اپنے آپ کو لے کر جائے گی اب میں جتنی بھی چیزیں تفصیل سے بولتا چلے جاؤں یہ کم پڑھتا چلے جائے گا مثال کی طور پر آپ نے اپنی زندگی کے اندر دیکھا ہے کہ تھوڑی سی بے قائدگی کر رہے ہیں تھوڑی سی بے قائدگی کیا ہے مثال کی طور پر نماز وقت پر نہیں پڑھ رہے ہیں مثال کی طور پر آپ نے دیکھا ہے نماز توجہ سے نہیں پڑھتے ہیں ایک بے قائدگی ہے نا ایک جگہ پر آپ نفس کے ہاتھوں مار کھا رہے ہیں کیوں مار کھا رہے ہیں کیوں جگہ چھوڑتے ہیں سات دن ہو گئے ہمیں امام کا ذکر کرتے ہوئے نسرت امام کا ذکر کرتے ہوئے ظالموں کے حربوں کا ذکر کرتے ہوئے اگر سات دن میں میں آپ کی زندگی میں کچھ نہ بدل پایا اور اپنی زندگی میں کچھ نہیں بدل پایا یقین فرمائیے سات دن زائے گی کچھ بدلنے کی طرف لکھتا ہے مجھے یہ نہیں کرنا ہے کہ میں آپ کو سارے نظریات دیتے چاہے جاؤں آپ نظریاتوں کا ٹھوکرا بھر کے گھر پہ تشک لے جائیں نظری کے زندگی میں آئی ہیں عمل کے اندر دکھائیے آپ نے کیا تفتیل کیا اپنے آپ سے آج بھی حساب لے سکتے ہیں سات دن پہلے کی کونسی غلط بات تھی جس کو میں نے سات دن میں چھوڑنے کا وعدہ کیا کوئی چیز ہو تو آپ چھوڑے نا یعنی کوئی ایسے انتخاب کریں اپنی زندگی میں مثال کی طور پر ہم نے اتنا اسرار کیا ٹیلی ویشن کے اوپر فاقشہ ہیں آپ نے ٹی بھی چھوڑ دیا نہیں چھوڑا آپ کیوں ذلک کر رہے ہیں میرے اوپر بھی اور اپنے اوپر بھی کچھ تو طرف کیجئے کچھ تو پتا چلیں کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی کام انجام پایا ورنہ یہ اشرار یہ بھی ہو جائے گا اور بہت سارے ہوں گے اور عمل کچھ نہ ہوا تو پھر سپڑے کار آپ جہاں تھے وہیں وہیں کھڑے لیں زندگیوں کو بدھئیے اس کم وقت سے فائضہ اٹھا لیجئے اور اپنی زندگی کو بدلنے کی طرف دے جائیے تو آپ آج جا کر اپنا حساب لگائیے اور اپنے آپ سے پوچھے گا سات دن پہلے تک اگر میرے اندر کوئی خرابی تھی اس سات دن کے ذکر کے نتیجے میں جو میں نے اپنے امام کا کیا کیا حاصل کیا کچھ چھوڑنے کیلئے تیار ہو جائیے تب کہیں جا کر مجھے اور آپ کو نصرت ملے گی اتنا ہم ذکر کرتے ہیں کہ مولا کی زیارت ہمیں نصیب ہو جائے پتہ نہیں لوگ آگے ہمیں کبھی کوئی فون کر رہا ہے کبھی کوئی اس طرح آگے چلتے پوچھتا ہے زیارت کرنے کیلئے کیا کرنا چاہیے یہ کوئی نہیں کہتا زیارت کے لئے قابل بننے کیلئے کیا کرنا چاہیے سب یہ باتیں کرنا ہے زیارت کرنے کیلئے کیا کرنا چاہیے زیارت سے پہلے تو اپنی قابلیت کا معاملہ ہے اگر ہم اور آپ اتنے قابل ہوں کہ ہم زیارت کرنے والے ہوں تو مولا تو خود ہمیں زیارت کے شرف دے دیں گے وہ کیوں روکیں گے ہمیں پہلے زیارت کے شرف کے قابل بن جائیے پہلے اپنے آپ کو اتنا پاک و پاکیزہ کر لیجئے کہ زیارت کے شرف ملے اس کے بعد سب کچھ ہونے والا ہے اور بس جب آپ یہ کام کرنے لگیں اللہ سے نصرت نامنے لگیں تو پھر آپ اس امام پر ذکر کریں جس کی خاطر یہ سب کچھ ہو رہا ہے کوئی چیز پردہ شاید میں ان سے چھپی بھی نہیں اگر ہم نے اور آپ نے خلوص سے ان کا ذکر کیا وہ اس ذکر کے خلوص کو کون اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم نے اور آپ نے کیا کیا خلوص کے ساتھ ذکر کرنے کوئش کیا آیت اللہ کا حجر سے کوئی پوچھتا ہے کہتا ہے کہ یہ ظہور کے لیے کیا کرنا ہو کہنے لگے کہ دعا کر دعا کر امام کے لیے دعا کر کہ امام ظہور کر کہ لیے کتنا دعا کر کہ لیے مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم اس دعا کی حد کتنی ہے لیکن مجھے یہ پتہ ہے دعا کر جتنا کسرت سے دعا کر سکتے ہیں امام کی وجود کیلئے دعا کر کہ امام تشیر کا ہم نے اور اب تو بھی یہ چیز سوچنے پڑے کتنا ذکر کر سکتے ہیں ان کی وجود مخلص کا اپنے زندگیوں کے اندر جاری کرنا ہے ذکر جتنا زیادہ ہو پائے گا نصرت خدا اپنی نزلی کو دی چلی جائی اور اس ذکر حسین کو اس ظہور امام سے ملنا ہے اس قانون کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اس ذکر حسین کا براہراس تعلق ہے وجود امام زمانہ لحصہ جگہ جگہ یہ بات لکھی ہوئی ہے مثال کے طور پر جب آپ زیارت آشورہ پڑھنے ہوں تو اس کے اندر لکھا ہے خدا ہے مجھے توفیق دے میں اپنے امام کے خون کو ان کی نصرت کسی ہے ان کے فرزن کی نصرت کے ساتھ طلب کر سکتا کہ وہ امام تشریف لائے یہاں سے میں خون حسین کی طلب گاری کیلئے تیار کھڑا ہوں اور جب وہ تشریف لائے تو میں ان کا ساتھ دوں گا پھر خون امام حسین کا طلب کیا جائے خون امام حسین کا طلب کیا جائے یہ تمام آشخان حسین تیار ہوتے رہیں گے یہ جو ذکر حسین دنیا کی کونے کونے تک پہنچ گیا ہے اور یہ سب چند سالوں کے اندر ہوا ہے یہ اللہ کی مجزات میں سے ایک مجزات ہے اس ذکر حسین کے سائے میں امام حسین کا ذکر کونے کونے تک پہنچ گیا ہے اب دنیا کو سوچنا پڑے گا سید شہدہ کے ذکر کو دیکھنا پڑے گا آپ نے دیکھیں کربلا کے اندر کیا ہوتا ہے پہتیس لاکھ آدمی چالیس لاکھ آدمی امام حسین کے نام پہ جمع ہوتے ہیں یہ فضیلت نہیں ہے اب دنیا دیکھنے پر مجبور ہو گئی ہے ہر آدھا آدمی سمجھنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ ذکر حسین کی کوئی طاقت ہے اس ذکر حسین کو لے کر اب دنیا کہیں سے کہیں پہنچنے والی ہے فضیلت مطرم اب نے آپ کو اس ذمہ لاری کے لئے تیار کیا ہے بحمد اللہ آپ کے اور ہمارے پاس ذکر حسین رہا چودہ سو سال ان نسلوں نے ذکر حسین کیا ہے اب ان کو ایک نئے محاص کی طرف جانا ہوگا جو ان کے فرزند کی نسرت کا زمانہ ہوتا ہے اب نے آپ کو تیار کرنے کے لئے اسی ذکر حسین کا سارہ لینا میں نے اتنا اس بات کو آپ کی خطنت میں تقرار کیا جتنا میری لئے ممکن تھا اور میں صرف اس وجہ سے آپ کی خطنت میں بار بار ارس کر رہا ہوں کہ آپ تمہوں کے سینوں کے اندر امام حسین کا ذکر الحمدللہ آپ نے اتنا امام حسین کا ذکر کیا ہے اتنا ان کے نام کے اوپر ماتم کیا ہے تقریباً مجھے یقین ہے کہ اگر آپ نے اتنا ماتم کیا ہے خدا انہی سینوں میں امام حسین کا ذکر رکھے گا انہیں سینوں سے سیدو شہدہ اور امام زمانہ کا ذکر بھی بلند ہوگا یہیں سے آبان و انثار بھی آئیں گے جب یہیں سے آبان و انثار آنے تو اپنے آپ کو تیار کرنے کی پوشش کرتے رہے اہل بیت اتھار علیہ السلام نے جتنے مسائب چھیلے ان مسائب کے پیچھے امام زمانہ کا ذکر بار بار ہوتا رہتا ہے بار بار ذکر ہوتا ہے کہ ایک فرزند آئیں گے اس دنیا کے اندر تمام خون کا انتقام لیے گا ہے اس کربلہ کے واقعات کو دیکھئے کربلہ کے واقعے میں جب بی بی زینب صلی اللہ علیہ اس ملانے کربلہ سے تشریف دے جانے لگتی ہیں کتنا مشروع واقعہ ہے واقعہ چوتھے امام کو جب سوار کر لیتی ہیں ایک موقع پر مقتل قسم دیکھتی ہیں اپنے فرزند قسم دیکھتی ہیں سید سجاد کو دیکھتی ہیں کہ سید سجاد کے چہرے کے اوپر پریشانی تاری ہوئی بھی ہے لاشوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے اوپر غم کی کیفیت ہے اچانک پکارنے لگتے ہیں کہ جیسے زمین جیسے ان کی روح پرواز کرنے والی ہے بی بی زینب صلی اللہ علیہ اچھے چک جملہ درشاد فرماتی ہیں ان جملہ کے اندر کہتی ہیں بیٹا غم نہ کھاؤ یہ ذکر ہمیشہ باقی رہے گا یہ جو لاشیں دیکھ رہے ہو یہ تمام لاشیں دفت ہو جائیں گے ان کے اوپر مزار تعمیر ہوں گے ان مزاروں کے اوپر تمہارے باپ کا ذکر کرنے والے آئیں گے ہم نے تو یہاں پر دیکھا نا کہ بی بی زینب صلی اللہ علیہ اس واقعے کو بیان کر رہی ہے کہ ایک موقع آئے گا کوئی قوم آئے گی تمہارے باپ کا ذکر ہوگا اگر کوئی جا کر پوچھے بی بی زینب صلی اللہ علیہ کی زمانے سے انددہ تھی بی بی سیدہ کی زمانے سے انددہ تھی کہ ایسا ہوگا یہ تمام کا تمام نونڈور پھیلے گا یہ تمام باقیات پھیل جائیں گے کوئی جا کر وہ زمانے کو دیکھ لے گی کوشش کریں استاد فاطمینیا ایران کے ایک مقدس آدم کچھ عرصے پہلے ہوگا انتقال ہوا اپنے مسائد کے اندر ایک جملہ فرما گئے اپنے مسائد کے اندر ایک جملہ کہا جو سننے والا تاجب کرتا ہے کہتا ہے جب بی بی کے گھر کے اوپر وہ لوگ جمع ہوئے آگ لگانے کے لیے اس دروازے کو آگ لگا دی اور وہ دروازہ بی بی کے مقدس کے اوپر گرا تو پہلی آواز جو بھی ملی دی وہ یا مہدی کی آواز تھی پہلی ندادوں بھی ملی دی وہ یا مہدی کی ندادی کہ اے میرے بھردن مہدی اے میرے اسلام کے اندر چھوے ہوئے مہدی میرے نسرت کے لیے تب ہی یہ اوپر آجاؤ یہ امام جب تشریف پہنگے یہ بھادوائی زہرہ کا پر چپنے کر آئیں گے یا ساراللہ کا پر چپنے کر آئیں گے یا آباب دلہ کا پر چپنے کر آئیں گے ان کے غلام دنیا کے اندر پہل جائیں گے اس سیدہ کے مدی میں مقدس کا انتقام لیں گے اس خوصل کا انتقام لیں گے سیدہ کی گریوئے نسلوں کا انتقام لیں گے کربلا کے اندر پہلے ہوئے لاشوں کا انتقام لیں گے یہ سارا خور انتقام لیا جائے گا اے پاک پربردگار تجھے واستہ محمد وعالی محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما اے پاک پربردگار تجھے واستہ محمد وعالی محمد کا ان کی نورانیت سے ہمارے دروں کو منوکر فرما اے پاک پربردگار تجھے واستہ محمد وعالی محمد کا ان کے چانے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو تو ان کی جان مال عزت و عبرو کی حفاظت فرما اے پاک پروردگار تعلیمات اہلِ بیت کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیر جنایت فرما اے پاک پروردگار ہر گزرتے ہوئے دن کو اہلِ بیت سے نزدیک تر ہونے کی توفیر جنایت فرما اے پاک پروردگار تجھے باستہ محمد و آلِ محمد کا دشمنان اہلِ بیت قابل اصلاح نہیں ہوں تو نیست و ناغور فرما اے پاک پروردگار تجھے باستہ محمد و آلِ محمد کا پرچمہ اہلِ بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیر جنایت فرما اے پاک پروردگار ان کے چانے والوں میں سے جو بیمار ہیں بلکہ سید سہزاد حسین زیدی ان تمام کو شفایہ عدل و کامل نصیب فرما اے پاک پروردگار ان کے چانے والوں میں سے جو لوگ بے گناہی کے عالم میں جو لوگ کے اندر زندگی گزار رہے ہیں بلخص ہمارے رفقہ جو جو لوگ کے اندر ہیں اے پاک پروردگار تجھے باستہ امام حقوں کا جردہ جردہ ازادی اور رہائی نصیب فرما اے پاک پروردگار تجھے باستہ محمد و آلِ محمد کا نصرن بعد نصرن قیامت تک ہماری تمام اسنوں پر اہلِ بیت کی آوان و انصار میں شمار فرما اے پاک پروردگار سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں اُن کی آوان و انصار میں شامل فرما محمد و انصار تیامت تن گیا ہے بھر چمے آباس کا گرنا سکینہ کا دربنا مردگمر شفیر کی جھکنا گری گشتا کہ جب زینہ جو دیکھا ہو بھرا بھرکا وہ سر کو فیٹ کے کر دی تھی اپنے بھائی کا مازون وہ کہتی تھی بنا آباس کے دشوار ہیں جینا سکینہ کا دربنا مردگمر شفیر کی جبنا قیامت تن گیا ہے بھر چمے آباس کا گرنا قیامت تن گیا ہے بھر چمے آباس کا گرنا سکینہ کا دربنا مردگمر شفیر کی جھکنا میں اپنے آنسوں سے کاس صغر کی بجاؤں بھی جو نہ آئے جا جا پاس میں بھی تھی نہ پاؤں بھی مجھے وہاں آپ کا حیمان کہاں ہے عشقا جساں سکینہ کا دربنا مردگمر شفیر کی جھکنا خیامت تن گیا ہے بھر چمے آباس کا گرنا سکینہ کا دربنا سکینہ کہتی تھی بچوں سے آئیں گے چاچانا دعا کر کے رہو بچوں اچھائیں گے تمہاری را سکینہ کا بڑی ہی آس سے وہ راستہ تکنا سکینہ کا تڑپنا پر کمر شہدین کی جھگنا قیامت بن گیا ہے پرچمے آباس کا گرنا سکینہ کا تڑپنا پر کمر شہدین کی جھگنا تھے دست شہدین پر آباس کے دونوں کٹے بازوں کمر کم ہو گئی تھی آنکھ سے بہنے لگے آنسو سکینہ کا تڑپنا پر کمر شہدین کی جھگنا قیامت بن گیا ہے پر چمے آباس کا گرنا سکینہ کا تڑپنا پر کمر شہدین کی جھگنا نا جلتے خیمے نا چنکی ردہ نا پید ہم ہوتے کٹا کے دلیا پر بازوں جو تو آباس نہ سو کے تمہارے بادیاں سکینہ کا تڑپنا پر کمر شہدین کی جھگنا قیامت بن گیا ہے پر چمے آباس کا گرنا سکینہ کا تڑپنا پر کمر شہدین کی جھگنا ہم آچے مارتا گئے شیبر ہے ہم کو بچاؤنا لگی گئے آگ دامن کے سرا آگر بجاؤنا لگی گئے آگ دامن کے سرا آگر بجاؤنا کوئی یار نہیں ہم کو بتا بھی دور ہے ہم سکینہ کا تڑپنا پر کمر شہدین کی جھگنا قیامت بن گیا ہے پر چمے آباس کا گرنا قیامت بن گیا ہے پر چمے آباس کا گرنا سکینہ کا تڑپنا پر کمر شہدین کی جھگنا ہم آچے مارتا گئے شیبر ہے ہم کو بچاؤنا قیامت بن گیا ہے پر چمے آباس کا گرنا قیامت بن گیا ہے پر چمے آباس کا گرنا سکینہ کا تڑپنا پر کمر شہدین کی جھگنا مجھے تو ایک دیا ہے ہم کو بچاؤنا ایسا لگے آگر دلیں زہران کو بچائے پر مجلس پہ جب زائے قرام آباس کا سایاں پھر انسر کی صدا رکنا سکینہ کا تڑپنا پر کمر شہدین کی جھگنا قیامت بن گیا ہے پر چمے آباس کا گرنا سکینہ کا تڑپنا پر کمر شہدین کی جھگنا قیامت بن گیا ہے پر چمے آباس کا گرنا سکینہ کا تڑپنا پر کمر شہدین کی جھگنا مجھے پانی پلا دو امہ میری امہ 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 مجھے پانی پلا دو پانی نہ سائی پانی کی صورت ہی دکھا دو اممہ میری اممہ مجھے پانی پلا دو اممہ میری اممہ مجھے پانی پلا دو سوکی ہوئی زبان ہے سوکھا ہوا گلا بھی سوکی ہوئی زبان ہے سوکھا ہوا گلا بھی گرمی بھی ملا کی ہے تبتا ہوا سہرا بھی گرمی بھی بلا کی ہے تبتا ہوا سہرا بھی جلتا ہے بدن میرا چادر ہی اڑا دو اممہ میری اممہ مجھے پانی پلا دو اممہ میری اممہ مجھے پانی پلا دو اس پیاسے کی شدت میں میں سو بھی نہیں سکتا پوتا ہوں علی کا میں یوں رو بھی نہیں سکتا پوتا ہوں علی کا میں یوں رو بھی نہیں سکتا اممہ میری اممہ مجھے پانی پلا دو اممہ میری اممہ مجھے پانی پلا دو ملتا نہیں اب تو مجھے جھولے میں بھی آرا میں ننہ سے بائی ہوں بلا جھولے سے کیا کھا میں ننہ سے بائی ہوں بلا جھولے سے کیا کھا تم اپنی دعا ہوں گا ہتیاں سجدو اممہ میری اممہ مجھے پانی پلا دو